ایک افسوس ناک خبر آپ کے علمے آئی ہوگی جماعت اسلامی کے صحابق امیر جناب سید منور حسن صاحب بھی دنیا سے رخصت ہوئے آپ کبھی عہد شباب اور شعوری عمر کا آغاز جماعت اسلامی میں انہی لوگوں کے ساتھ گزرا ہے تو بتائیے گا کیا تاثرات ہیں سید منور حسن صاحب کی خدمات ان کی شخصیت اور ان کی وفات کے اوپر آپ کے کیا جذبات ہیں بہت شعوری ان سے وابستہ ہے میں جس زمانے میں سکول کا طالب الپ تھا تو وہاں میرے اساتذہ میں ایک بزرگ تھے نصیر الدین حمایوں صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے بڑے غیر معمولی لوگوں میں سے تھے میں اس وقت مولانا ابو القلامہ ازاد سے اور علامہ اقبال سے تو مطارف تھا اور بہت سی چیزیں سکول کے زمانے میں پڑھ چکا تھا لیکن مولانا سید عوراللہ صاحب مودودی سے میرا تعرف انہی کی وساطت سے ہوا انہوں نے ہی بعض چیزیں پڑھنے کے لیے دیں متوجہ کیا بعض چیزوں سے تعرف کرایا تو کچھ جب مولانا سید عوراللہ صاحب مودودی کی تحریروں سے مناسبت پیدا ہو گئی اور میں اپنے مذہبی پس منظر کے لحاظ سے چونکہ قدیم چیزیں پڑھے ہوئے تھا عربی زبان فارسی زبان ہمارے ہندر سے نظامی کی چیزیں تو کچھ وقت لگا کہ میں ان کے فکر کو حقیقی طریقے سے دیکھ سکوں تاہم جب کچھ مناسبت پیدا ہو گئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب ایک اجتماع ہو رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ لاہور چلو میں شاید اس وقت نمی جماعت کا طالب علم تھا جس زمانے کی یہ بات ہے تو خیر اپنے استاد کے ایماں سے میں راضی ہو گیا میرے ساتھ میرے بعض دوست بھی تھے تو ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس اجتماع میں جائیں گے ابھی کچھ بہت تعرف نہیں تھا نہ اجتماعات کا نہ جماعت اسلامی کی تنظیم کا مارانہ سید واللہ صاحب موجودی کی بھی چند تیزیں اس وقت ابھی پڑی تھی اور کچھ اپدائی سا تعرفی ہوا تھا تو یہ اجتماع داؤد گارڈن داروغہ والا میں ہوا ظاہور میں تو ہم لوگ وہاں آئے یہ وہ اجتماع ہے جس میں پہلی مرتبہ میں نے مارانہ سید واللہ صاحب موجودی کو دیکھا پروفیسر خورشید صاحب کو دیکھا اور سنا اور اسی اجتماع میں سید منبر حسن صاحب سے تعرف ہوا مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے اگر حافظہ کلتی نہیں کر رہا تو وہ اس وقت دوسری مرتبہ اسلامی جمعیت طلبہ کے نازمیالہ منتخب ہوئے تھے جب ان کا انتخاب کیا گیا تو اس وقت جو فضا پیدا ہوئی جس طریقے سے انہوں نے ذمہ داری اٹھائی تو اس کا آج تک قبیت پر اثر ہے پھر توجہ ہوئی کہ ان کی کچھ چیزیں دیکھی جائیں تو اس وقت مخلوط تعلیم کے بارے میں اسی طرح یونیورسٹیوں کے اندر جو اصلاحات ان لوگوں کے پیش نظر رہی ان کے بارے میں ان کی بعض تحریریں بھی پڑھنے کا موقع ملا زیادہ تر تحریریں انگریزی زبان میں تھی جو سمانے میں وہ لکھتے بھی تھے خیر ایک تعارف کی پیدا ہو گئی بعد میں میں جب جماعت اسلامی کے زیادہ قریب ہوا مانانا سید عبداللہ صاحب محدودی صاحب سے بھی ملاقاتیں شروع ہوئیں تو یہ چونکہ کراچی میں تھے تو زیادہ ملاقات کا اس طرح موقع تو نہیں ملا لیکن جب کبھی آتے تو ان کے ساتھ گپ شپ ہو جاتی کچھ ملنے کا موقع بھی ملتا میں جب جماعت اسلامی میں شامل ہونے کے لیے عمادہ ہو گیا اور میں نے رکنیت کی درخواست دی تو خیر وہ اس کی اپنی ایک داستان ہے اس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا تاہم اس رکنیت کی منظوری کی اطلاع دینے کے لیے میرے گھر یہی تشریف لائے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا آگئے کہ بھئی اب ہم نے اپنی برادری میں تمہیں شامل کر لیا ہے تو وہ بڑا ایک موقع تھا جس میں میرے پاس کچھ دیر رہے بھی بات بات بھی ہوتی رہی پھر جب کبھی کراچی میں جانا ہوتا تو وہاں بھی ملاقات ہو جاتی تھی جس اکیڈیمی میں کام کرتے تھے ایک لمبار سا تک ادارہ معرفہ اسلامیہ کے سیکریٹی رہے تو وہاں پر بھی ایک دو مرتبہ ان کے ساتھ ایک تفصیلی ملاقات ہوئی لاہور میں پھر آگئے قیم ہو گئے جماعت اسلامی کے امیر بھی ہوئے بعد میں تو اس زمانے میں بخیر ملاقات ہوتی رہی آخری ملاقات میں میرے ہاں تشریف لائے وہاں المورد میں تو آخری ملاقات میں مجھے یہ خیال ہوا کہ غالباً اب کچھ صوفیانہ مداج کا زیادہ غلبہ ہو گیا ہے وہ تصوف کے بارے میں بات کرتے رہے ایک صوفی بزرگ سے متعلق اپنے تجربات کچھ انہوں نے اس ملاقات میں بیان کی یہ آخری ملاقات ہے جو ان کے ساتھ لاہور میں ہوئی اور مجھ سے بھی پوچھتے رہے کہ ان سب چیزوں کی کیا حقیقت ہے تمہاری کیا راہ ہے اس کے بارے میں تو ایک بڑا محبت کا تعلق ان کے ساتھ رہا اور کوئی شبہ نہیں ظاہر ہے کہ ان کے فکر سے ان کے کام کرنے کے طریقے سے دس اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن انتہائی مخلص بزرگ تھے یعنی وہ جس نکتہ نظر کے ایک مرتبہ قائل ہو گئے اور اس کے پھر حامل ہو گئے اس کو انہوں نے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا مزاج صوفیانہ تھا رہن سہن میں معاملات میں زندگی کے دوسرے امور کو انجام دینے میں بہت سادگی بہت درویشی ہمیشہ ان کے آرہی بڑے غیر معمولی آدمی تھے آپ اگر ان کی ذاتی زندگی کا اندازہ کریں تو آپ کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ واقعی زمانے میں درویشانہ زندگی تھی حقیقی معنی میں تو میرے دل میں ان کی بڑی قدر رہی میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں بہت احترام کی نگاہ سے ان کی مسائی کو دیکھتا ہوں ان کے ساتھ دس چیزوں میں اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن جس مشن کو انہوں نے ایک مرتبہ اپنا مشن بنا لیا اس کے ساتھ ان کا اخلاص اس پر انگلی نہیں رکھی جا سکتی جس طرح سے انہوں نے جد و جہد کی اپنے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے اور جس آلہ اخلاقی مرتبے پر قائم رہ کر یہ سب کچھ کیا وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے اور خاص طور پر اور نئے نوجوان جو کچھ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں یا دین کے معاملے میں حساس ہیں ان کو اس طرح کے بزرگوں کی خدمات کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے یہ بڑی عالی مثالیں ہیں اس کو اس پہلو سے نظر انداز نہ کریں کہ ان کو کسی چیز سے علمی یا فکری لحاظ سے اختلاف ہے یہ دیکھیں کہ ایک شخص نے جس چیز کو صحیح سمجھا اس کو اپنی زندگی بنایا اس کے ساتھ اپنے تعلق قائم کیا اس کے لئے جدوجہد کا فیصلہ کیا اس کو ایک مشن کی طرح اپنا لیا تو پھر اس نے کس کمیٹمنٹ کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی اس کے تقاضے کیسے پورے کیے ہیں یہ چیزیں ہیں جو اصل میں سید منور حسن اور اس طرح کے دوسرے بزرگوں کے ہاں دیکھنے کی ہیں یہ ماضی کے قصے نہیں ہیں یعنی ایسی داستانے نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ ہم کیا جانتے ہیں کوئی چار سدی پہلے پانچ سدی پہلے لوگوں نے بیان کر دیا یہ اخلاص یہ لیلہیت یہ خدا کے ساتھ تعلق یہ جدوجہد کرنے کا جذبہ اس طریقے سے اپنے مشن کے لئے قربانی اور عصار کا جذبہ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ہم اس کی شہادت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کی حسنات کو قبول کرے اور ہم سب کو یہ جو اصل چیز ہے یعنی اخلاص اللہ سے محبت اس کے ساتھ تعلق اپنے مشن کے لئے عصار ان کے ان حسنات کو ہمیں بھی اپنانے کی توفیق اتا فرمائے ایک پہلو جو مجھے بہت متاثر کرتا ہے سید منور حسن صاحب کی زندگی سے وہ یہ کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنی زندگی اور اپنی مسائی کا مرکز سیاست کو بناتے ہیں وہ عمر کے آخری حصے تک اسی میں لگے رہتے ہیں لیکن جس وقت انہوں نے عمارت چھوڑی تو اس کے بعد فائضہ فرخت افنصب بس وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں جاتے تھے کوئی سیاسی گفتگو ہیں کوئی بات نہیں بس خلوت میں بیٹھے ہوئے ہیں اس ان کے روئی کو کیسے دیکھتے ہیں بڑا بے مثال روئی ہے میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت آدمی اپنی ذمہ داری کے اس مقام پر پہنچنے کے بعد فارغ ہو جائے تو خود قرآن مجید نے اپنے پیغمبر کو یہی تلقیم کی یہ بڑی صحیح آپ نے آئے تو صحیح موقع پر پڑی جب یہ اندازہ ہو جائے کہ آپ کوئی مضمل ہو گئے ہیں ذمہ داریوں کو جو کچھ ادا کرنا تھا ادا کر دیا ہے پھر اس کے ساتھ چمٹے رہنا اور ہر جگہ ایک آپ نے ایسا پکڑا ہوئے اور پہنچ گئے میں بھی اس کو پسند نہیں کرتا میرے نزدیک انہوں نے ایک اچھی روایت قائم کی ہے یعنی بجائے اس کے کہ آدمی اپنی شخصیت اور اپنے پس منظر کی بنیاد پر دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرے یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب آپ نے آخری درجہ میں خدمت انجام دے دی تو پھر اتمنان کے ساتھ بیٹھیں اور جیسے کہ وہ بیٹھیں بکار یہی تھا خدا کے ساتھ تعلق کا اظہار یہی تھا جو بنفسی ان کے ہاں پائی جاتی تھی یہ اس کا ظہور تھا تو اصل میں جو شخصیت کی پاکیزگی ہے یہ بجائے خود اس کا ایک بڑا ہی خوبصورت پہلو ہے کہ آپ جب اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو گئے تو پھر یہ نہیں ہے ہزار چیزوں سے انہیں بھی اختلاف ہوتا ہوگا ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑے منصب پر رہے جماعت اسلامی کے امیر رہے ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والوں کی پولیسی سے ان کے اقدامات سے وہ اختلاف کرتے ہیں بہت سوچنے سمجھنے والے لوگوں میں سے تھے لیکن انہوں نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا اور اپنی خلوت ہی کو آباد کیا اللہ کے ذکر سے اس کی یاد سے جو لوگ ان کے قریب رہتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ ان کی ساری دلچسپی اب اسی چیز سے تھی کہ وہ اللہ کو یاد کریں اور میرے ساتھ بھی آخری ملاقات میں وہ زیادہ تذکرہ اسی کا کرتے رہے کہ اب نماز کا کیا کرنا ہے اور مسجد میں کیسے جانا ہے اور میں کن چیزوں کو اب سمجھتا ہوں کہ وہ ترجیح پانی چاہیے یہ کیوں نہ ہو کہ آدمی کا دل مسجد میں لگا رہے یعنی اس موقع پر بھی ابھی وہ منصب پر تھے لیکن ان کی دلچسپی کا موضوع یہ تھا اور اسی پر بات کرتے رہے اور اسی کا پھر ان کی زندگی میں ظہور بھی ہوا اچھا غم صاحب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستانی معاشرے میں خاص کر جو ہمارے سوسائٹی کے نمائندہ لوگ ہوتے ہیں دانشور ہوں علماء ہوں یا سیاستدان ہوں منحیس المجموع سوسائٹی کے اندر لوگوں کے جو اختلافات ہیں اگر آپ کسی پارٹی سے ہیں کسی خاص مسلک سے ہیں تو وہ شخصیت کے ساتھ اس کی خوشی اس کی غمی اس کے ساتھ تعلق کے اظہار میں کبھی نمائن نہیں ہوتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی اختلافات کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مرتے دم تک یہاں تک کہ ہم یہ دیکھتے ہیں اب تو فیس بک کی دنیا ہے کہ لوگ مرنے کے بعد بھی اپنے انہی اختلافات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں یہ رویہ کہ ابھی پیدا ہوا پاکستان میں اور اس کو بہتری کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں میرا خال ہے کہ ہماری تربیت نے دیکھئے ہمارے پیغمبر نے ہمیں کیا بتایا یعنی جس وقت تمہارا کوئی بھائی دنیا سے رخصت ہو جائے تو اب تمہاری زبان سے اس کے لیے خیر ہی نکلنا چاہیے جب آپ نے کسی کے دنیا سے جانے کی خبر سنی ہے تو یہ بڑے صدمے کا موقع ہوتا ہے اس وقت اس کے اپنے اہل و ایال بھی اس کے متلقین بھی صدمے میں ہوتے ہیں اس میں آپ اپنے اختلافات کی پٹھاری کھول کے بیٹھ جائیں یعنی میں تو بعض وقت حیرت میں ہوتا ہوں کہ لوگ اس موقع میں بھی معاف نہیں کرتے کوئی ذاتی معاملات ہیں وہ بھی زیر بیس آ جائیں گے کوئی مخاسمتیں ہیں وہ بھی زیر بیس آ جائیں گے کوئی فکری اختلافات ہیں وہ بھی زیر بیس آ جائیں گے آپ اندازہ کیجئے کہ 1989 میں اشراک نکلا ہے میرا رسالہ میں نے اس میں جنرل زیاء الحق صاحب کی پولیسیوں پر شدید تنقید کی یعنی وہ تنقید ایسی تھی کہ اس کی بنیاد پر مجھے وہ رسالہ بند کر دینا پڑا چھپی بھی موجود ہے لیکن جب جنرل صاحب بنیا سے رخصت ہوئے تو میں نے ان کی خوبیوں کو بیان کیا یعنی اس موقع پر جو اداریہ لکھا اس میں یہ بتایا کہ ان کا دین کے ساتھ کیا تعلق تھا ان کا اخلاص کیا تھا انہوں نے اپنی طرف سے جو فیصلہ کیا افغانستان میں اقدام کرنے کا اس کے پیچھے ان کے کتنے اچھے محرکات تھے یہ چیزیں وہ ہیں جو خیر کا باعث بنتی ہیں یہ موقع نہیں ہے کہ آپ اس کا تذکرہ کریں کہ انہوں نے فلاں کام غلط کیا کیا تھا اور اس میں ان کے جرائم کی کیا نوعیت تھی اور آپ کے ان کے ساتھ کیا اختلافات ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب آپ جانتے ہیں کہ میرے ان کے ساتھ کیا اختلافات رہے میں نے ان کے فکر پر تنقیدیں کی ہیں وہ تنقیدیں میری کتاب برحان میں چھپی ہوئی ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ موقع تھا کہ میں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ اس شخص کی قرآن کی خدمت کیا ہے اس نے کس طرح سے رجوع اور القرآن کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا یہ اپنے فکر کے ساتھ کتنا مخلص تھا اس شخص نے اپنی پوری زندگی میں جس چیز کو اپنا مشن قرار دیا اس کے لیے اس کا عصار اور اس کی قربانی کیا تھی تو ہم مثل میں جب کسی شخص سے اختلاف کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک وہ جگہ ہے جہاں وہ کھڑا ہو کے معاملات کو دیکھ رہا ہے اسی وصول کے اوپر آپ دیکھئے کہ میں نے اسامہ بن لادن پر کتنی تنقیدیں کی ہیں طالبان پر کتنی تنقیدیں کی ہیں ان کے نکتہ نظر سے کتنا شدید اختلاف کیا ہے لیکن اس کے پیچھے جو محرک ہے میں اس کے بارے میں کیسے بری رائے قائم کر سکتا ہوں میں ان نوجوانوں کو جانتا ہوں جنہوں نے جانے دی ہیں یعنی وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم خلافت قائم کرنے جا رہے ہیں ہم اللہ کے دین کی حفاظت کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کسی آدمی کو وہ کہاں کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے کم سے کم بہت کے وقت تو آپ اس کو اپلیشیٹ کریں جو کچھ آپ کو پہلے کہنا تھا وہ ضرور کہیں وہ کہیں گے ہم اسی طرح معاملہ سید بنوبر صاحب کا ہے وہ جس تعبیر دین کے لیے زندگی پر جدوجود کرتے رہے آپ جانتے ہیں کہ میں اس سے شدید اختلاف رکھتا ہوں میرے پاس اس اختلاف کو بیان کرنے کے بہت سے مواقع ہیں وہ آج دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ ایک شخص کا خود اپنے فکر سے تعلق کیسا تھا اس نے اس کے لیے جدوجود کیسے کی تو ہمارے ہاں یہ تربیت ہونی چاہیے لوگوں کی کہ کون سی بات کس وقت کرنے کی اختلافات کے اظہار کا یہ موقع نہیں ہوتا اور دوسرے یہ کہ جس وقت آپ کسی شخص کے فکر پر یا اس کے اقدامات پر آپ گفتگو کرتے ہیں تو ایک چیز یہ ہے کہ آپ اسے اقدام کو غلط سمجھتے ہیں ایک چیز یہ کہ اس نے وہ اقدام کس بنیاد پر کھڑے ہو کے کیا ہے یعنی وہ اس میں کتنا مخلص ہے وہ اپنی طرف سے ملت کی دین کی کیا خدمت کر رہا ہے آپ یہ دیکھئے کہ ہندوستان کی تقسیم جب ہو رہی تھی تو مولانا بلکلا مازاد مولانا حسین مدنی کا ایک موقف تھا ایک چیز یہ ہے کہ آپ اس موقف سے اختلاف رکھتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ قائل عظم کا موقف درستہ اور ایک یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے باطن پر حملہ آور ہو جاتے ہیں وہ مخلص ترین رہنما تھے ان کی اپنی ذاتی زندگی بے مثال تھی وہ کانگریس کا اگر ساتھ دے رہے تھے تو اس ملت کی فلا کے لیے ان کا ایک نکتہ نظر تھا تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہم اس کو سامنے رکھ کر ان کا تذکرہ کریں گے جو ان کی تدبیر ان کے علم یا ان کے کسی استدلال سے اختلاف ہے اس کے مواقع زندگی میں موجود ہے وہ کرتے رہیں گے یہ تعلیم ہے ہمارے دین کی اور یہ آداب سیکھنا کون سی بات کب کرنی ہے کس طرح کرنی ہے کس اسلوب میں کرنی ہے یہی آپ دیکھتے ہیں اس وقت جب ہمارے یہ فیس بک آئی ہے اور یہ سوشل میڈیا آیا ہے تو اس میں وہ غلازتیں جو ہمارے اندر ہیں وہ کس طرح باہر آ جاتی ہیں یعنی ہم کسی شخص سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں تو کیسے اس کو غلیز گیلیاں بک رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے اندر کی نجاست ہے نا جو باہر آتی ہے کس طرح سے اس کے محرکات پر حملہ کر رہے ہوتے ہیں کس طرح سے اس کی نیت پر حملہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بالکل احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے پروردگار نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے اشتن بو کسیرم منا ذنن انباز ذنن اسم خدا کے بندوں زیادہ گمان نہ کرو بندوں کے بارے میں بعض اوقات نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے غلط رویہ اختیار کیا ہے لیکن جس وقت آپ اس کا ذکر اس کی موت کے موقع پر کرتے ہیں تو وہاں اس کے خیر کے پہلو کو نمائع کریں اس کی تحسین کریں اس کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کریں کوئی انسان سرہ سر شیطنت نہیں ہوتا تمام انسانوں کے اندر بڑی خوبیاں ہوتی ہیں اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جو کسی نہ کسی پہلو سے دین کی خدمت کر رہے ہیں ابھی ہمارے ہاں بعض دیوبندی علامات دنیا سے رخصت ہوئے ہیں مفتی نعیم صاحب رخصت ہوئے ہیں مولانا سعید عمد پالنپوری صاحب رخصت ہوئے ہیں اسی طریقے سے علامہ طالب جوہری صاحب رخصت ہوئے ہیں یہ سب لوگ اپنا اپنا ایک نکتہ نظر رکھتے تھے اپنے طریقے سے دین کی خدمت کر رہے تھے اس سے مجھے آپ کو ہزار اختلافات ہو سکتے ہیں ہم ان اختلافات کو بیان بھی کرتے رہتے ہیں جب موقع ہوتا ہے ان مسائل کی تنقیہ کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ اس میں استدلال کی کیا غلطی ہے ہمارا ذابعہ نظر کیا ہے اس کے مواقع زندگی میں بہت موجود ہوتے ہیں لیکن مرنے والوں کے لیے خیر کی بات کرنی چاہیے یہی ہمارے دین کی تعلیم ہے یہی آداب ہمیں سکھائے گئے ہیں ان کے لیے ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں ان کی حسنات کے قبول ہونے کے لیے دعا کریں اگر کسی چیز کے بارے میں ہم بہت زیادہ اختلاف بھی رکھتے ہیں تو اللہ سے درخواست کریں کہ ان کا عذر قبول کریں ہمیں کسی کو جہنم میں ڈالنے سے کیا دلچسپی ہے لوگوں کے لیے درگزر کی توقع کرنی چاہیے اپنے پروردگار سے جب ہم دوسروں کے عیوب اچھا لیں گے تو مجھے اندیشہ ہے کہ قیامت میں ہمارے عیب نمائی ہوں گے وہاں ہم اگر توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا جائے تو ہمیں بھی دوسروں کے بارے میں یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے لیکن اس طرح کے لوگ کیونکہ لیڈر اور رہنما ہوتے ہیں ان کا ایک فکر ہوتا ہے تو اس کے اوپر فکری تنقید کرنی چاہیے علمی تنقید کرنی چاہیے یعنی یہ بتانا چاہیے کہ یہاں کیا غلطی ہوئی ہے استدلال میں کیا ہے میں اس سے کیوں اختلاف کرتا ہوں اور اس موقع پر بھی ان کی عزت ان کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے آپ جانتے ہیں کہ میں جمہوریت کے معاملے میں کتنا حساس ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ جن لوگوں سے میرا اختلاف ہوگا اگر وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اگر وہ آمیر بھی رہے ہوں گے تو میں اس موقع پر دیکھوں گا نا کہ ان کی کوئی خوبیاں بھی تھی یا نہیں ان کو بیان کرنا چاہیے موقع اور محل کے لحاظ سے آپ کو اپنے جذبات کا بھی اظہار کرنا ہے تو اس کا لحاظ رکھئے کہ آپ کی زبان سے کیا نکل رہا ہے آپ کا لب و لہجہ کیا ہے آپ کے ہاں کوئی بغض تو نہیں ہے کسی کے لیے یہ جو ہمارے اختلافات ہوتے ہیں علمی فکری اختلافات کیا کہ یہ کوئی ذاتی دشمنی ہوتی ہے یہ اختلافات اس صلیقے کے ساتھ بیان ہونے چاہیے کہ لوگ اس میں ایڈوکیٹ ہوں وہ سمجھیں کہ کیوں اختلاف کیا جا رہا ہے جب آپ ایک پارٹی بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسی طرح سے علم میں فکر میں زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر نفرتیں پھیلتی ہیں سارے علماء جتنے ہیں وہ اہل تشیع کے علماء ہوں وہ آپ کے دیوبندی علماء ہوں بریلوی علماء ہوں وہ جماعت اسلامی کے لوگ ہوں سب ہمارے بھائی ہیں سب قابل احترام ہیں سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں ہم اپنی طرف سے یہ خوشگمانی رکھتے ہیں اور ہمیں رکھنی چاہیے یہ اللہ کا حکم ہے کہ جو کچھ وہ صحیح سمجھتے ہیں اسی کو بیان کرتے ہیں اسی کی شہادت دیتے ہیں اسی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں ان کے حسنات پر نگاہ رکھنی چاہیے اور جہاں ہمیں اختلاف ہے وہ اختلاف پورے زور کے ساتھ بیان کرنا چاہیے وہ ہم زندگی بھر بیان کریں گے لیکن موت کا ذکر کیا جائے گا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے کہ اس گروہ موتا کم بالخیر ان کا ہمیشہ خیر سے اچھا ہی سے تذکرہ کرنا چاہیے ہمیں جو اخلاق سکھائے گئے ہیں ان کا یہ ناغذیر تقاضہ ہے موسیقی